چین دیش کے ساتھ بھارت کے بیچ سیموں کا بیواد نیا نہیں ہے پرانے لمبے سمیہ سے یہ بیواد چل رہا ہے پرانتو جب سے امریکہ تتھا انہیں دیشوں کی کمپنیوں نے چین سے اپنا دیوگ بند کر بھارت جا انہیں دیشوں میں شفٹ کرنے کا نڈنے لیا ہے تب تھے بھارت نے چین سے آنے والے سمان پر ٹیکس زیادہ لگا دیا ہے اسی سمیہ سے چین تلم لائے ہوا ہے تتھا سیمہ پر بیواد کر بھارت کو دواب میں لانا چاہتا ہے تاکہ اس کا آرثی بیپار دڑلے سے چلتا رہ سکے چین اور بھارت کے اندر جو بیواد چل رہا ہے اس پر آپس میں بھارتوں کا دور بھی چل رہا ہے اور سمیہ سمیہ پر دونوں دیشوں کے بیچ بھارتیں بھی ہوتی رہتی ہیں پرانتو چین اپنے چلاکی سے باج نہیں آرہا ہے بیسے آپ کو بتا دیں کہ بھارت کے اندر چین سے موائل کھلونے بجلی کا سمان دوائیاں جانی توہار منانے کے سمان جتنے بھی سمان توہار منانے کے ہم سب چین پر نربر ہوتے جا رہے ہیں اور یہ ہمیں دیکھا دیکھی تطھا سستے دام کو دیکھ کر چین کے سمان کی اور ہم اکرشت ہوتے جا رہے ہیں بیسے آپ کو بتاتے ہیں کہ پچیس ہزار کروڑ سے زیادہ ایک برش کا چین سے سمان بھارت میں آجاتا ہے جانی بھارت پچیس ہزار کروڑ سے اوپر بھی چین سے سمان جو ہے کرے کرتا ہے بھارتی مدرہ کو چین کے حوالے ہم بنا دیر کیے ایسے ہی لمبے سمیں سے کرتے آ رہے ہیں جس سے چین تو مالا مال ہو رہا ہے اور بھارت کے لوگ گریبی کی راہ پر چل رہے ہیں ان ساری بیماریوں کی جڑ کو ختم کرنے کے لیے ہمارے سامنے ایک سستا سا علاج ہے کہ چینی چیزوں کا ہم کریں بھائشکار بھارتیہ بنیں بھارت سے بنی چیزوں کا پرجوک کریں بھارت سے نرمیت بستوں کو خریدنا ہم شروع کریں افشکتہ افشکار کی جنی ہے یہ کہاوت بھی ہے کہ افشکتہ افشکار کی جنی ہے کرونا روگ عبدی میں جو سمان چین سے مگویا جاتا تھا جب افشکتہ پڑی تو پرستتیوں کو دیکھ ہم وہی چیزیں بھارت کے اندر اپنے دیش میں ہم بنانے لگے اور بن بھی رہی ہیں لوگوں کی سوچ کو بدلنے کی افشکتہ ہے بھارت کی ماتر بھومی سے پریم کرنا سیکھیں گے تو بابنا اپنے آپ بدل کر سب دیشی بستوں کی اور پریریت ہو جائے گی بیسے آپ کو بتائیں کہ چین دیش کا سیما بیواد تو ایک بہانہ ہے چین نے اپنا مال بھارت میں کھپانا ہے اسی لیے چین دیش بھارت کے ساتھ سیما بیواد کو طول دیے ہوئے ہیں سب ہی بھارتیوں کو سب دیشی بڑھنے کی را پر آنا ہے تتھا اپنے دیش کو بچانا ہے کلم نیوز کے لیے گردیف سنگھ سینی حرمانگار موسیقی